یہ اتنی بڑی آپ کرکٹ کی تین ٹیمیں دیکھیں ہیں جو کہ واشوال کھیل کے بھی یہاں پر آگئے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا گھوڑا اس کا نام بتائیں جناب میرا نصیب میرا نصیب یہ کس کا نصیب ہے یہ تو وقت بتایا گا لیکن فلحل یہ میرا نصیب ہے مجھے بتائیں کہ راج پیارے نے کتنی کی ریسے جیتی ہیں اور کتنی کی ہیں راج پیارے نے ایک ہی ریس کی ہے اور ماشاءاللہ چودہ کلیمیٹر کی ریس اس نے مین کی اس کے لئے اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس کے مالش ہوگی اس کپڑے کے ساتھ ٹھیک ہے پہمیں اینا نہیں کوئی مالش کرے نہ کرے اس نے ضرور کرے لازمی جی سانٹی کوئی کرے نہ کرے اس نے مالش ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محراب ہی بھی براب دیکھرے ٹی فرطماشہ گھوڑوں کی ویڈیو ساتھ دیکھتے ہیں پھر آپ کی خطت میں حاضر ہوں اور ونس اگنس میں موجود ہوں چھچ حضروں میں جو کہ حضروں گھوڑوں کے حوالے سے نیزبازی کے حوالے سے مشہور نہیں ہے گھوڑوں کے شوق کے حوالے سے ایک الگ نام رکھتا ہے الگ پہچان رکھتا ہے سپیشلی ٹانگا ریس اور پیڈی ریس اور ٹانگا کسی بھی قسم کی گھوڑوں کی ریس ہے اس حوالے سے چھچ اپنی ایک الگ پہچان حضروں کی ایک نام ہے گھوڑوں کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی حضروں کا نام آتا ہے ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی آپ کرکٹ کی تین ٹیمیں دیکھیں ہیں جو کہ والی بال کھیل کے بھی یہاں پر آگے میرسط موجود ہے کہنا میں آپ کا سوالے خان صاحب مرسط موجود ہے جن کا یہ گھوڑا ہے کون سا نام ہے آپ کے گروپ کا جناب راج پیارہ گروپ جناب جی مرسط موجود ہے اور یہ بھائی کے نام تحروف حضرت یہ مسعود صاحب اس گروپ کے آنر ہیں اور ماشاءاللہ یہ گھوڑا چکریں ماشاءاللہ بڑا پیارا گھوڑا اس کا نام بتا ہے جناب میرا نصیب میرا نصیب یہ کس کا نصیب ہے یہ تو وقت بتایا گا لیکن فلحال یہ میرا نصیب ہے اور میں اپنے نصیب کے ساتھ کھڑا مجھے گھوڑے کی شکل دکھائیں تو تھوڑا سا لیند دکھائیں اس کی ماشاءاللہ یہ سالے صاحب مجھے پتا ہے اس گھوڑے کی عمر کیا ہے اس کی عمر ہے یہ چھے سال چھے سال ریسی چھے سکیئے اس نے یہ اس نے زین بھی جو ہے سواری کی رہے اس نے درکیاں چھوٹا تھا پچھا تھا ابھی اس کو انشاءاللہ تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ریسی اس ابھی پراپر ریس نہیں کی بھی ابھی اس نے پراپر ریس نہیں کی ابھی اس کے اوپر کتنی میند کر رہے ہیں بغیر ریس کے ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے دو تین گھنٹے لگتے ہیں دو تین گھنٹے روز اس کو لگانا پڑتے ہیں تھوڑا سکو چیلائیں ترمیت گئے اور یہ آف کیمرہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس گھوڑے کے شوک کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں جہاں گھوڑا نکلتے ہیں وہاں پر یہ دو ٹانگو والے گھوڑے بھی باہر آ جاتے ہیں سارے ماشاءاللہ اور یہ سارے گھوڑوں کے ساتھ گھوڑے بنتے ہیں چونکہ یہ کام شوک کرنا آسان نہیں ہے بلکوری گھوڑا مشکل کے ہمیں اور ابھی میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں جو مین گھوڑن کا تیار ہو رہا ہے جس نے ابھی ریس کرنی ہے صرف اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر دس بارہ لوگ موجود ہیں اور چار سے پانچ بندے ہیں اس کی مالش اور اس کی دیکھوال چل رہے ہیں کوئی قیمت سیمت بھی لگتی ہے اس کی کتنے کے لیا تھا گھوڑا یہ والا یہ ہم نے لیا تو سات لاکھا سات لاکھا سے بچہ لیا تھا اور ابھی تین سال رکھا ہے آپ نے اس کو ابھی تو اس کو تین سال ہو گیا آئین جی آپ کا مین گھوڑا دکھاتے ہیں یہ سارے جو لوگ ہیں اپنے گیم شیم چھوڑ کر صرف گھوڑے دیکھنے کے لیے ہیں آئین سالی صاحب یہ ایک الگ دبستان ہے یہاں پر یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جیسی ہم لوگ اندر آتے ہیں تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ وہ گھوڑا ہے جس نے بھی ریس کرنی ہے کوئی دس بارہ پندرہ دن بعد بلکہ بیس دن بعد اس کی ریس ہے سالی صاحب کیا نام ہے گھوڑے کا اس کا نام ہے جی راج پیارا یہ گھوڑے کا نام ہے یہ راج پیارا ہے راج پیارا اسی گھوڑے کے نام ہے کس کے نام ہے کتنا عرصہ ہوگی اس گھوڑے کو اس کو ہمارے پاس نو سال ہوگئے ہیں نو سال ہوگئے ہیں تو ماشاء اللہ یہ سلسلہ چلتا ہے کامالش والا آہ یہ پر چلتا رہے گا اچھے اس طرح میں میں یہاں پر دیکھا ہے جب میں اندر آئے ہوں تو ماشاء اللہ یہاں پر بارہ پندرہ بندے موجود تھے ہیں تو یہ سب گھوڑے کے ملکان ہے دو سے lemons یہ یہ اس کے جو ہےαι ہے گھوڑے کے گھوڑے کے فین ہے جو ہمارے دوست بھی ہیں تو وہ کام شام کرتے ہیں صاحДа نا کرتے ہیں سjor اس کا دل کرتے ہیں آج یہ سب دوست لگے ہونا تو مالک کذر ہے مالک یہ ہے اس کا اور یہ مامو ہے میرے یہ مالک ہے اور یہ مامو ہے یہ چاہے بناہ رہے ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ اپنا کام شم کر لوگ آ کے گھوڑے کی دیکھم smoke یہ اب آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اس اس محول کے ساتھ ان گھڑوں کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے تو مجھے بتائیں کہ راج پیارے نے کتنے کی ریسے جیتی ہیں اور کتنے کیے ہیں راج پیارے نے ایک ہی ریس کی ہے اور ما شاہ اللہ چودہ کلومیٹر کی ریس اس نے مین کی ہے چودہ کلومیٹر کی ریس اس نے مین کی ہے نو سال ہو گئے آپ پاس ہمارے پاس نو سال ہوگی نو سال میں ایک ریس کیا ہمارے پاس دو تین گوڑے عورتے اور یہ جو انا سائٹ پہ تھا اب اس کی ریس ہے کس کے ساتھ ہے ریس اس کی ریس ہے جی وہ گھوڑی اس کا نام ہے لڑام والی لڑام والی گھوڑی اس ساتھ ریس ہے تو کیا امید ہے لکھا لیا ہے کا نمبر انشاءاللہ کیا ہے اب اس کو جو آخری ٹائم ہوگی جنہے ٹائم میں کیا اس نے اس نے ٹائم ٹیس میٹ لگایا تھا ٹیس میٹ میں چودہ کلومیٹ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹائم نکالیا جی اور اس کی کوئی آفر شاہفر کوئی خریدتا بھی ہے جب ہمیں خود اتنا پساند ہے کیا کریں پھر کوئی دیتا ہے نہیں اس کو نہیں نہیں جیسے رہتا ہے جب سے ریس جیتی ہوگی تو فٹا فٹ آفر لگی ہوگی ماندھا ہوگا لوگوں نے تو کتنی کی آفر ہوتی ہے وہ ہم نے اس کو کہا ہے آپ لے جاؤ شوق اگر ختم ہوگا تو پھر واپس گئے لیکن قیمت کوئی نہیں 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 وہ قیمت نہیں ٹھیک ہے جی تو آنے والے دور میں کیوں اور گھوڑے میں دیکھنوں کو ملیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اب یہ گوڑا ہے وہ کسی کو گفت کیا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پھر یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے یہ کتنی در تک چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا لگتار دو گھنٹے دو گھنٹے اس کے علاوہ اس کے بعد کیا ہوگا پھر اس کی مالش ہوگی کپڑوں کے ساتھ ٹھیک ہے پہمیں انہیں نہیں کوئی مالش کرے نہ کرے اس نہیں ضرور کرے لازمی جی ساڑی کوئی کرے نہ کرے اس نہیں مالش ضروری ہے گوڑے کے کھلانا پھلانا کیا ہے اس کو کھلانا اس کو دودھ بھی دیتے ہیں چنہ دیتے ہیں جوار شوار تو روٹین نہیں چلتا ہے مربع ہے مربع پھر گل ہو جاگے مربع پھامے آپ کو یہ کھانا نہیں کھانا آپ کو گوڑے نے کھانا ضروری ہے گوڑے کو کھلانا ہے دیکھیں یہ جانور کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ بچوں سے زیادہ پیار کرتے اس کے ساتھ یہ یقین میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا اپنے بچوں سے اپنی فیملی ممبر سے زیادہ اس کی دیکھ والا ہوتی ہے اور جب تک یہ ریس ہوگی یہ خاص کمرہ در کیمرا گھمایا جانا یہ چرپائیں لگی میں ہیں یہ چرپائیں لگی میں ہیں کمرے میں اسٹم بیس ایک بندے موجود ہیں رات کو دو بندے اس گھوڑے کے ساتھ سویں گے گھوڑا سوے کا تو بندے سویں گے گھوڑا جاگے کا تو بندے جاگیں گے جب تک اس کی ریس مکمل نہیں ہوتے سال میں ایک ریس کرنی ہے اور ایک الگ نام آپ کی فیملی کو پہچان اس گھوڑوں نے دی بلکل یہی بات ہے ایک الگ پہچان ایک الگ نام جی فلان صاحب فلان گھوڑے والے بلکل یہی بات ہے یقین ہے آپ کو آج کی انٹرسنگ اور خاص ویڈیو دیکھ کر اچھا لگا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چلال سسکرائب کریں چچ کا علاقہ حضروں کا علاقہ اس سوالے سے مشہور ہے دیگر ڈیرے ویزٹ کریں گے نامی گرامی لوگ ہاں پر مجود ہیں اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا یہاں کے لوگ زیادہ ولایت میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں پردیس کاٹھتے ہیں اور شوق کا کوئی مل نہیں ہے یقین ہے آپ نے اس ویڈیوز پر دیکھر اندازہ لگا لیے گا سسکرائب کریں سپورٹ کریں ملتنے لیسے تب تک لیلا